اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے بلوگ کے لیے کسٹم ڈمین کیسے بائی کرنی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے بلوگ کورس ٹارٹ کیا تھا یہ اس بلوگ کورس کی پانچویں ویڈیو ہے جس میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ نے اپنے بلوگ کے لیے کسٹم ڈمین کیسے بائی کرنی ہے آپ فریڈ ڈمین پر بھی کام کر سکتے ہو وہ بھی مونیٹائز ہوتی ہے ایڈسن سے پروو ہوتی ہے اس ڈومین میں صرف یہی آتا ہے کہ بلوگ سپورٹ لکھا آتا ہے کسٹم ڈومین میں آپ اپنے بلوگ کے ساتھ سے آپ ڈومین بائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس بلوگ سپورٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی ویب سائٹ میں ایک پروفیشنل لک لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ کسٹم ڈومین بائی کر سکتے ہیں اس کو کیسے بائی کرتے ہیں اس ویڈیو میں اس کا طریقہ کار جانیں گے چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر دیکھتے ہیں کہ اس ڈومین کو کیسے بائی کرنا ہے لیپ ٹوپ کی سکرین پر جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے زارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے جی ویورز اب ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پر آگئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسٹم ڈومین کو کیسے منج کرنا ہے اور کیسے بائی کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے تھیم کو انسٹال کیا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی بیوٹیفل تھیم آپ کی ویب سائٹ پر لگ چکا ہے آپ کی ویب سائٹ اس طرح دکھائی دے رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ کی ڈومین میں بلوگ سپورٹ آ رہا ہے یہ بائی ڈفالٹ آتا ہے جب ہم بلوگر پر ویب سائٹ بناتے ہیں اگر ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں بلوگ سپورٹ کو تو پھر ہمیں ڈومین بائی کرنا پڑتی ہے میں تو اکثر گو ڈاڈی سے بائی کرتا ہوں آپ نیم چیپ یا گو ڈاڈی جہاں سے آپ کا دل کرے آپ بائی کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اب ہم چلتے ہیں گو ڈاڈی پر دیکھتے ہیں کہ آپ نے کسٹم ڈومین کیسے بائی کرنی ہے ہم اس ویڈیو میں بائی نہیں کریں گے ہم بلوگ جب بلوگر ویب سائٹ ہماری فل ریڈی ہو جائے گی ہم انڈ پر بائی کر کے پھر کنیکٹ کریں گے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے بائی کرنی ہے اور اس کی پرائیسنگ کیا ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے گو ڈاڈ اڈی اس کو آپ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ فیشل ویب سائٹ آپ کے سامنے اس کی اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی فیشل ویب سائٹ اوپن ہو گی ہے ہماری ویب سائٹ تھی پاکستان جوبز 42.blogspot.com ہم نے ختم کرنا ہے بلوگ سپورٹ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ڈیوینڈ بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی نیم اور اچھا لگتا ہے تو وہ بھی بائی جہاں سے کر سکتے ہیں فیلحال ہم اس کو ہی سرچ کرتے ہیں پاکستان جوبز 42 ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جوبز 42.com والی ویب سائٹ ہمیں مل جائے اس کو سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے اس نیم کی کوئی ویب سائٹ اویلیبل ہے دومین سوری یہ دومین اویلیبل ہے پاکستان جوبز 42.com یہ 760 کی دکھائی دے رہے ہیں ہم اس کو میک اٹ یواز پہ ایڈنگ کارڈ پہ کلک کر کے چیک کر لیتے ہیں اس کے کچھ ایکسٹرا چارجز بھی پڑیں گے اب تقریباً یہ دو زار کے لگ بگ پڑے گی کنٹینیو کارڈ پہ کلک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ون ایئر کے لیے آپ کو چاہیے ٹو ایئرز کے لیے چاہیے یہاں سے آپ کلک کر کے دس ایئرز تک بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کی پرائیسنگ بڑھتی جائے گی اگر آپ فیلال ایک ون ایئر کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا دیئے دیکھیں دو زار کے لگ بگ پہنے کہا تھا تو یہ تقریباً سترہ سو کی پڑھ دی ہے یہ پرومو کورڈ آپ لگائیں گے تو اس سے بھی تھوڑی سی ہو سکتا ہے کم ہو جائے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے آئیم ریڈی ٹو پے پہ کلک کرنا ہے ڈومین بائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ویسا کا کارڈ یا ماسٹر کارڈ کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیرے آپ بائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کو وہی ایکسیپٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم کانٹریو بید گوگل کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے لیے سائن ان کرنا پہلے ضروری ہے یہ ہم اسی ویب سائٹ اسی جو گوگل کانٹ پہلے ہم نے ویڈیو میں بنایا تھا اسی سے ہم سائن ان کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے آپ اپنا بیلنگ میتھر سیلیکٹ کریں گے یہ سیو کر کے آپ نے آگے چلے جانا ہے اس ویڈیو میں میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ یہ ایسے کتنے کی ڈومین پڑھتی ہے آپ کو یہ تقریبا سترہ سو کی پڑھتی ہے اور ویب بائی کرنے کا میتھڈ یہی ہے آپ نے انفارمیشن فیل کر دینی فیل کر کے آپ نے سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد آپ کے سامنے ڈیبڈ کارڈ آئے گا ماسٹر کا یا ویزا کارڈ کا وہاں پہ آپ نے اپنا کوڈ پلائی کرنا ہے اور اس کا وہ کی ہوتی ہے تین نمبر کی جو ڈیبڈ کارڈ کے بیک سائیڈ پہ ہوتی ہے وہ آپ نے پلائی کرنی ہے پلائی کرنے کے بعد آپ کی پیمنٹ ہو جائے گی اور آپ کو ڈومین مل جائے گی ڈومین کنیکٹ کیسے کرنی ہے وہ ہم نیکس ویڈیو آگے لاسٹ پہ ایک ویڈیو بنائیں گے اس پہ کمپلیٹ میں آپ کو اس ویڈیو میں بائی کر کے کنیکٹ کر کے سارا کچھ دکھاؤں گا کیسے کرنا ہے یہ صرف تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ آپ نے بلوک سپورٹ کو کیسے ختم کرنا ہے آپ نے بلوک سپورٹ کو اس طرح سے ڈومین بائی کر کے بلوک سپورٹ کو آپ ختم کر سکتے ہیں پھر آپ کے یہاں پہ صرف پاکستان jobs42.com آئے گا تینک یو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں